چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجی جس سے آنے والے ویڈیوز کی سوچ نہ آپ کو سہستہ سے پرابت ہو سکے کی یادرہ کو پرارمب کرتے ہیں ریلوے اسٹیشن گونڈا جنکشن سے گونڈا جنکشن سے کل چار ریل مارک بہرائیچ بلرامپور لکنو ایون بستی کی اور پرسان کرتے ہیں یہاں سے اتر بھارت کے آدھیکانش مہتپون شہروں کے لیے ریل سویدائیں اپلپ دیں ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلتے ہی پشتیم کی اور سڑک گونڈا شہر کی اور پرویش کرتی ہے لپک آدھا کلومیٹر دور یہ ہے سڑک شہر کے مہاراجہ اگرسین چوک پر پہنچتی ہے مہاراجہ اگرسین چوک گونڈا شہر کے اتری بھاگ میں اسٹیشن مہتپون چو رہا ہے یہاں سے اتر پور میں ریلوے اوپرگامی سیتو بلرامپور کی اور پرسان کر جاتا ہے اگرسین چوک سے اتر میں بڑھگاؤ رانی بازار اسٹیشن ہے یہ بازار شہر کے مہتپون ویاباری کیندروں میں ایک ہے اگرسین چوک سے دکشن کی اور اسٹیشن روڈ مکھے شہر کی اور پرویش کرتی ہے گونڈا شہر ایون شہر میں سما چکی گرام پنچائتوں کو جوڑ کر گونڈا شہر میں ورتبان میں لگ بھگ ایک لاکھ پچھاسی ہزار کی جنسنکھیاں نباز کرتی ہے یہ جنسنکھیاں کے درشتی کون سے پوروانچل کا دسوان ایون دیوی پارٹنمنڈل میں بہرائی شہباد دوسرا سب سے بڑا شہر ہے اسٹیشن روڈ دکشن کی اور بڑھتے ہوئے ددوہ بازار آدھی سے ہو کر شہر کے جھولے لال چورہا پر پہنچتا ہے جھولے لال چوک سے پششب میں سڑک بائی پاس ہو کر بہرائیش مارک کی اور دکشن پور میں سڑک آباس وکاس ایون اترولہ روڈ کی اور ایون دکشن کی اور اسٹیشن مارک گرو نانک شوک کی اور بڑھ جاتا ہے ڈیوائیڈر یکتھ سندر ایون سوچھے سڑکیں وکسٹ گونڈا کی شبیب رستوت کرتی ہیں پورانک مانداؤں کے انسار رامان کال کھنڈ میں یہ سمس تک شیطر آیودھیا کی گائیوں کا چارگاہ تھا اور اسے گونارد کے نام سے جانا جاتا تھا یہاں شعبستی راجے ایون کوشل مہاجنپد کا بھی بھاگ رہا گونڈا شہر کی اسطحپنا سولہ سو بیس عیشوی میں راجہ مانسین دورہ کی گئی مغل کال میں یہ بہرائیش منڈل کھشیطر میں آتا تھا اٹھارہ سو چھپن میں اس کھشیطر پر انگریجوں کا نیندرن ہو گیا تب بریٹیش سرکار نے اسے جنپد کا درجہ پردام کیا اس سمیں گونڈا جنپد میں راجہ سو ایون پرشاشنی کاریوں میں صدفتہ ہیتو چار تحصیلیں بلرامپور، اترولہ، گونڈا ایون تراغنج اسطحپیت کی گئیں زلہ، اسپتال، جان کی نگر آدھی سے ہوتے ہوئے اسٹیشن روڈ دکھ ہرن نات مندر سے ہو کر گجرتی ہے یہ ایتحاسک مندر گونڈا شہر میں ویسیش مہتو رکھتا ہے اسٹیشن روڈ یہاں سے دکشن کی اور بڑھ جاتا ہے دیش کی آزادی کے پرشاہ تلسی پور، منکا پور، ایون کرنل گنج میں تحصیلوں کا شجن کیا گیا سڑک کے بائیں اور کوتوالی گونڈا شہر کا پرسر دکھائی پڑتا ہے انیس سو ستانوے میں گونڈا جنپد کے اتر پوروی بھاگ کو بھائیت کر بلرامپور، اترولہ، ایون تلسی پور تحصیلوں کو جھوڑ کر بلرامپور جنپد کا شجن کیا گیا انیس سو ستانوے میں ہی فیضاباد جنپد سے بہرائچ، گونڈا شاوستی ایون بلرامپور جنپدوں کو بھائیت کر دیوی پارٹن منڈل کی اسٹھاپنا کی گئی ایون منڈل مخیالہ گونڈا میں اسٹھاپیت کیا گیا اسٹیشن مارک شہر کے ویست دم چورہے گرو نانک چوک پر پہنچتا ہے یہ چورہا گونڈا شہر کا ہردے کیندر ہے گرو نانک چوک سے اتر میں اسٹیشن روڈ، اتر پششم میں بہرائچ مارک، پور میں اترولہ مارک، ایون پششم میں کچہری مارک پر عارمپ ہوتا ہے کچہری مارک پرشاشنک درشتی کون سے گونڈا شہر کی مہتو پون سڑک ہے یہی سڑک گونڈا کو بارہ بنگی ہو کر اور آزدھانی لکنہوں سے جوڑتی ہے پششم کی اور بڑھتے ہوئے یہیں مارک، ایل بی ایس چوک سے گجرتا ہے اسی چورہے کے نکٹ، لال بہادر شاستری، اسنات کوتر مہاوید دیلائے کا پرسر ہستے تھے ایل بی ایس چوک سے دکشن میں سڑک بیل سر مارک کی اور اتر پور میں بس سٹینڈ کی اور جاتی ہے کچہری مارک یہاں سے پششم میں بڑھ جاتا ہے ایون سردار بھگت سے ہیں انٹر کالیج کے پرسر سے ہو کر گجرتا ہے گونڈا جنپد کو ورطمان میں کل چار تحصیلوں آٹھ ویدھان سوہ نرباچنگ شتروں ایون سولہ وکاسکھنڈ شتروں میں بیباجت کیا گیا ہے لفک چار ہزار ورک کلومیٹر میں فیلے سمپون گونڈا جنپد کی ورطمان جنسنگیا لفک بیالیس لاک کی ہے کچہری مارک پششم میں بڑھتے ہوئے شہر کے امبیڑکر چوک سے گجرتا ہے امبیڑکر چوک سے دکشن کی سڑک زلا کاراکار کی اور اتر کی سڑک کٹرا بازار کی اور جاتی ہے اسی چورہ پر زلادیکاری گونڈا کا پرشاشنک کاریالہ حیث ہے کچہری روڈ یہاں سے پششم میں کرنل گنج بارابنگ کی لخنو آدھی کی اور پرستان کر جاتا ہے پور میں اترولہ کی اور سے آنے والی سڑک اترولہ بائی پاس سے گونڈا شہر میں پرویش کرتی ہے یہ مارک گونڈا شہر کے ویست مارگوں میں ایک ہے ایون شہر کا گھنی آبادی والا بھاگ ہے کھیرا مہراج گنج آدھی شہر کے پرانے آباسی ایک شیطر اسی مارک سے سٹے ہوئے ہیں یہ سڑک پششم کی اور بڑھتے ہوئے گنج بازار چوک سے ہو کر گجرتی ہے ایون گرو نانک چوک کی اور بڑھ جاتی ہے گونڈا شہر کی ویست سڑکیں ایون اچھ ستریہ رہن سہین نسندہ مانمستش پر ایک امیٹ چھاپ چھوڑتا ہے اترولہ مارک مالویہ نگر شیطر سے ہوتے ہوئے گڑڈو مل چورہہ سے ہو کر گجرتا ہے یہاں سے دکشنپور میں شہر کے مکھے بازار استیت ہیں اترولہ مارک گڑڈو مل چورہہ سے پششم میں بڑھتے ہوئے انیکوں وانے جگ بھاونوں ایون کامپلیکسوں سے گجرتا ہے جنبت میں شانتی ایون کانون ویورستہ کو سوچارو روپ سے بنائے رکھنے ہی دو سمپون جنبت میں کل سترہ تھانہ کوتوالیکشتر ایون ایک مہیلہ تھانہ ستابیت کیا گیا ہے اترولہ مارک پششم کی اور گرونانک چوک پر جڑ جاتا ہے گڑڈو مل چورہہ سے دکشنپورو کی اور پرارمب ہونے والا شہر کا مکھے بازار چوک بازار کے روپ میں جانا جاتا ہے دونوں اور کتاربد ویپارک پردستان اس مارک پر بڑی سنکھیا میں دکھائی پڑتے ہیں یہ ہے مارک پیپل چورہہ سے ہو کر پورو کی اور گھوم جاتا ہے گونڈا ویپارک درشتی کون سے دیوی پارٹن منڈل میں بہرائش کے بعد دوسرا سب سے مہتوپون شہر ہے یہاں بڑی سنکھیا میں شہر کے لوگ ایون آسپاس کے گرامین خریداری خیطو اکترت ہوتے ہیں چوک بازار پور میں بڑھتے ہوئے شہر کے ویپارک کے اندر بندو چورہہ چوک بازار پر پہنچتا ہے یہاں دن کے سمیں بے حد بھیڑھاڑ بنی رہتی ہے چورہے سے اتر پور میں شہر کا ویست بازار تھٹھیری بازار استحت ہے یہ بھی شہر کے مہتوپون بازاروں میں ایک ہے یہ ہے مکھے بازار چوک بازار چورہہ سے اترولہ مارک استحت گنج بازار چورہہ تک فیلا ہوا ہے چورہہ چوک بازار سے دکشن میں چند قدموں کی دوری پر عبدالحمید چوک حصص ہے اس چورہہے سے دکشن میں سڑک بیل سر روڈ ایون دکشن پور میں سڑک فیضاباد مارک کے روپ میں جانی جاتی ہے یہ ہے سمست کشیطر گونڈا شہر کے سب سے پرانے بسے ہوئے کشیطروں میں سمجھلت ہوتے ہیں فیضاباد مارک بھی اب پونتہ ویپارک بازار کے روپ میں وکست ہو چکا ہے یہ ہے مارک دکشن پور کی اور نباب گنج بستی آیودھیا فیضاباد آدھی کی اور پرسان کر جاتا ہے دکشن کی اور سے آنے والا بیل سر مارک بھی گونڈا شہر کے مہتوپون مارکوں میں ایک ہے پرانے شہر کا ایک بڑا حصہ اس مارک سے جڑا ہوا ہے گونڈا شہر میں کانون ایون شانتی ویبستہ کو سوچارو رکھنے حیدو شہر کو کل دو تھانا کوتوالی شیطروں کوتوالی شہر گونڈا ایون تھانا کوتوالی گونڈا دیہات میں بیبازت کیا گیا ہے بیل سر مارک نوشہرہ چھتر سے گجرتے ہوئے چوک بازار میں استیت عبدالحمی چوک پر جڑ جاتا ہے شہر کے اتر پوروی چھوڑ سے بہرائش کی اور سے آنے والی سڑک گونڈا شہر میں پرویش کرتی ہے بہرائش مارک بھی شہر چھتر کی مہتوپون ایون ویست سڑکوں میں ایک ہے گونڈا شہر میں پورو سمیہ میں تین سینیما گھر بھی سنچالیت ہوتے تھے جن میں دو سینیما گھر اب بند ہو چکے ہیں ورطمان میں کونر سینیما ہی اپنی سیوائیں پردان کر رہا ہے بہرائش مارک آزاد نگر چھتر سے گجرتے ہوئے شہر کے بس اسٹینڈ سے ہو کر گجرتا ہے گونڈا بس ڈیپوسر راجے کے سمست مہتوپون شہروں سمیت دلی آدھی کے لیے سیدھی بس سیوائیں اپلپز ہیں بہرائش مارک دکشن کی اور شہر کے ویست چوراہے گرو نانک چوک پر جڑ جاتا ہے گونڈا جیسے سندر شہر میں آنا اور اسے کیمرے میں سنجھونا ایک سکھت انوہو رہا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں گونڈا پر بنایا ہے ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا تو اسے اپنے ان مطروں ایون پریے جنوں کے ساتھ ساجہ کریں جو گونڈا شہر اتوہ جنپت گونڈا سے جڑے ہوئے ہیں مجھ سے سیدھا جڑنے کے لیے آپ انسٹاگرام پر اکاؤنٹ دروو ایمپائر کو فالو کر سکتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایسے ہی کسی ویڈیو میں تب تک میں دروو ورما آپ سبی سے ویدہ لیتا ہوں دھنیواد